سنتا ہے بخمان برشیر سلام علیکم آج کا موضوع تریت ترکیت عرفت اور حقیقت ان چار مقامات میں آپ کس مقام پر لگے بچار اصلاحات اصلاحات حقوق اور اسلامی تعلیمات میں کھنی فرقی اور روحانی سفر کے مختلف مراری کی اماندگی گئی شیعت رانگر قانونی اور سکھلی مقام ہے جو قرآن اور سنت کا مقنی ہے یہ مسلمانوں کی زندگی کے تمام پہلوں کو نصب و ذکر آمد رہا ہے عبادات و شرطی معاملات اور اقلاع کے حد شامل ہیں قرآن کی آیت آج میں نے تمہارے لئے تمہارا دین مکمل گٹ دیا اور تم پر اقین احمد پوری بلتی اور تمہارے لئے اسلام ان کو دین بسند کیا صورت المائلہ حدیث نقی میں آتا ہے حدیث نقی صلی اللہ علیہ وسلم دین نصیبت ترقیت ترقیت وہ روحانی راستہ ہے جو ایک مرید اپنے مرشد کی پلانوائی میں اقترار کرتا ہے یہ راستہ ورد کو اندونی پاکیز کی اللہ سے پکر روحانی تربیت کی طرف لے جاتا ہے قرآن کی آتا ہے جو لوگ ہمارے راستے میں جگت جگت رہتے ہیں ہم انہیں راستوں کی حضارت سنو دیں حدیث نقی صلی اللہ علیہ وسلم ممن ہو ہے جب دوسروں کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرنا ہو محفظ محفظ کا مطلب ہے اللہ کی صاحب اور صفات کی گہرائی سے شمید یہ تعالی روحانی موقعہ پہ چاکہ انسان اللہ کی حکمت اور عصبت کو سمجھنے لگتا ہے قرآن کی آیت ہم ان قریب ہیں اپنی نشانیاں آپ کو اندرس میں دکھائیں گے یہاں تک کہ ان پر فاضح ہو جائے گا کہ یہ حق ہے جیس جس نے اپنے نفس کو پہچھا جس نے اپنے رب پہچھا حقیقت حقیقت سب سے عالی مقام ہے جب انسان اللہ کی ذات میں فلا ہو جائے گا یہ مقام میں کابل دکھیں اور اللہ کی مکمل بات کی علامت ہے قرآن کی آئے جب تمہارے رب اچھا رب پاکی رہے گا آئے بے جلال وآل قدیس حیثان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو وہ اب تم اسے دیکھ رہے گا اور اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے گا تو وہ دوسرے دیکھنا ہے حضرت بیرام حفشی کی گاہ حضرت بیرام حفشی رضی اللہ تعالیٰ اسلام کی دلائی دور میں ایمان لائے امیان کی سندگی سے آزاد بھوکار شریعت پر مزودی سے قائم رہے گا انہیں ترکیت کی طرف رہنمائی بھی جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی زندگی قداری اور دن کی کالیبات پر عمل کی وہاں فتح مقام اس وقت پر عاصل بھیا جب ان کے دل میں اللہ کی محبت و قسمت پر گئی آخر میں مقام ان کی آزاد بزاہر ہوا جو دل سے نکل کر وہ تک پہنچتی تھی کہ زندگی ایک مقامل نسان ہے کہ کیسے ایک قوم شریعت سے حقیقت تک اس سفر میں ترقی کر سکتا رہا نتیجہ اللہ میں ان جاؤ آماد کی سوچ ادا فرمائے اور انسی کی آزدہ کچھنے کی توفیق ادا فرمائے آمین اللہ علی نشیز تک اللہ نے بھی برحمت اللہ اور برکت اللہ سے نماتا آمین یاربنا